ہمارے بن رہے ہیں آلو مطر یہ نینے آلو چھیل کر کٹ کے رکھیں ہوں مطر بھی اسی کے اندر ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ بن رہا ہے یہ میں نے پیاز اور لفن جو ہے کابت پانی میں ڈال کر رکھ دیئے ہیں اب یہ بوائل ہوتے رہیں گے جب اس کا پانی کشت ہو جائے گا اور یہ پیاز اور لسن اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر تمام سپائسز ڈالیں گے اور آئل ڈال کر ہم اس کو بھون لیں گے اور ساتھ دہی بھی شامل کر دیں گے کہ جب وہ مسالہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر آلو مطر شامل کر دیں گے اب جو ہے میں نے اس کو تیز آنچ پر جو یہ دیکھیں چھوڑ دیا ہے اب یہ بوائل ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا پھر ہم اس کو بھون لیں گے یہ جو ہے یہ بوائل ہو رہا ہے اس میں پانی کم ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس میں جو ہے پیاز تقریباً مکس ہو گئے ہیں لسن بھی اس کے اندر مکس ہونے والے ہیں اس کے اندر میں نے نمک ویرچ کرا مسالہ حلدی اور پسا ہوا دھنیاں شامل کر دیا ہے اب یہ اس کے لئے تھوڑا سا بوائل ہو جائے گا اس میں پیاز مکس ہو گئے ہیں اور اس میں مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے میری ملچے اور آئل ڈال کر اب ہم اس کو بھون لیں گے جیسے ہی یہ تھوڑا سا زیادہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر سبزی شامل کر دیا ہے اب جیسے ہی یہ آئل چھوڑتا ہے بھونتا ہے پھر ہم اس کے اندر سبزی کو ڈال کے تھوڑا سا بھون لیں گے مسالہ جو ہی تقریباً بھوننے والا ہے یہ بھونتا ہے اور اپنا آئل سور کا ہے پھر میں اس کے اندر سبزی ڈالیں گے اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے یہ مسالہ جو ہی بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر سبزی شامل کر دیا اس نے سبزی مکس کر دیا ہے اب اسے سبزی ڈال کر سبزی کو بھون گے اس نے سبزی ڈال دی ہے اب سبزی اس کے اندر کھوڑی دیر بھونے گی اور پھر میں اس کے اندر پانی مکس کر کر اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گے یہ تقریباً جو ہے یہ بھن گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پانی مکس کر دیں گے ہم اتنا پانی ڈالیں گے جس کے اندر یہ آلو اور مطلب گل جائے اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ہلکھی آنچ پر رکھتے گے اور پھر ہم اس کو دس منٹ بعد دیکھیں گے تو یہ ریڈی ہوگی ہمارا آلو مطلب ریڈی ہے آلو ہمارے گل گئے ہیں مطلب بھی گل گیا ہے آپ بھی اس طرقیب سے آلو مطلب بنائیں تو آپ کے آلو مطلب بہت مزے کے بنیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے یہ ایک ایزی ریسپی ہے اس کو سروپ ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ